قرآن پاک میں غور کرنے کے حوالے سے ہیں علم کے حوالے سے ہیں سوچنے کے حوالے سے ہیں تفکر کے حوالے سے ہیں اس کے باوجود یہ کونسپ اسلام کے خلاف کیسے بن گیا کہ اسلام علم کے خلاف ہے یا اسلام دنیاوی تعلیم کے خلاف ہے یا اسلام سائنس کے خلاف ہے سائنسی ترقی کے خلاف ہے اس کی دو وجوہات ہیں یہ دو وجہ ہو سکتی ہیں اور مسلمانوں کے اندر جو زیادہ تر وجہ ہے بلکہ غیر مسلموں میں بھی زیادہ تر یہی وجہ ہے کہ انہیں ایک تو دین کا علم نہیں اور دوسرا مسلمانوں کی تاریخ کا علم نہیں اگر دین کا قرآن کا صحیح طریقے سے علم حاصل کریں اور مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ اسلام اس علم ترقی اور اس پروگرس کے حق میں ہے یا اس کے خلاف ہے جیسے قرآن پاکی روشنی میں اگر دیکھیں تو جیسے میں نے عرض کیا تو وہ ساری کی ساری آیات جب علم کی سائنس کی فیور کے اندر ہیں اور اس کی طرف وہ راغب کرتی ہیں تو اس کے ہوتے ہوئے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام سائنس کے خلاف ہے جو اسلام کا سب سے بنیادی علم کا ذریعہ ہے قرآن جب اس کے اندر سینکڑوں آیات اسی کی فیور میں ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ سائنس کے خلاف ہے لہذا پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو دینی علم ہے جو ہمارے دینی علوم کا ذریعہ ہیں ان سے لوگ جاہل ہوتے ہیں غیر مسلموں کی اکثریت جو ہے وہ قرآن تو نہیں پڑھتی جو کچھ لوگ پڑھتے ہیں ان کے پیچھے بیچوں کے نیت عام طور پر غلط ہوتی ہے لہذا وہ اسی نظریہ سے پڑھتے ہیں مسلمانوں کے اندر قرآن کو جاننے والے کتنے ہیں پھر اگر مسلمانوں میں جو سوال اٹھانے والے جو سوال اٹھانے والے وہ کتنے ہیں کہ اسلام سائنس کے خلاف جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں آپ ان کو درہ دیکھیں گے تو وہ سارے وہی ہوں گے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا جب نہیں پڑھا تو جب اس کو اسلام کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہے تو پھر وہ کچھ بھی منصوب کر سکتا ہے ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ جنہوں نے تاریخ نہیں پڑی وہ یہ کانسپٹ کرتے ہیں بناتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ سائنس کے خلاف ہے سائنسی علوم کے خلاف ہے اگر مسلمانوں کی تاریخ دیکھی ہوتی تو مسلمان تو شروع سے ہی ایجادات اور علوم کے اندر ترقی کرتے آئے یہ جتنے بحری بیڑے جو سمندر کے اندر چلتے ہیں یہ حضرت سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر بہت بڑے پیمانے پر تیار کیے گئے اور ان کے اندر بہت زیادہ ان کے اندر انوینشنز کی گئیں اور یہ بڑے آلہ سے آلہ درجے کے تیار ہوئے ہیں اسی طرح اسلحہ سازی کے میدان کے اندر مسلمان نے بہت ساری چیزیں چاہتے ہیں پھر اس کے بعد ابھی اس وقت کی جو موجودہ سائنس ہے ان سب کی بیسکس ہیں ہی مسلمانوں کے اندر آپ تیب میں دیکھ لیں تو تیب کے اندر ابھی ایک صدی پہلے تک یورپ کی جو تیب کی جو ادارے ہیں یونیورسٹیز ہیں کالجز ہیں وہاں پر الشفاء پڑھائی جاتی تھی الشفاء تیب کی کتاب ہے اور ایک مسلمان سائنستان کے لکھی ہوئی ہے اچھا اسی طرح جغرافیہ ہے اسی طرح الجبرہ ہے اچھا اسی طرح یہ علم فلگیات ہے تو یہ جتنے نام ہے خوارزمی ہے البیرونی ہے ابن سینہ ہے ابن رشد ہے ابن الحیثم ہے یہ سارے کے سارے جو ہے یہ مسلمان ہی سائنستان تھے اور انہوں نے ہی یہ ساری اجادات کی اور یہ یہی سے یورپ پہنچی تھی اور یہ مسلمانوں کے اندر تو یہ اجادات اس زمانے میں ہوئی ہیں کہ جب یورپ کے اندر کی تو حالت کا کچھ پوچھے ہی نا کہ وہاں تو وہ ان کا زمانہ جہلیت تھا جس کو وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ہمارا زمانہ جہلیت تھا تو ان کے اس زمانہ جہلیت کے اندر علم کا نور کس نے ڈالا یہی مسلمان تھے کہ جو اپنی فتوحات کرتے ہوئے اندلس تک پہنچے سپین تک پہنچے وہاں مسلمانوں نے علوم کو رواج دیا اور علوم جو ہے وہاں پھلنا پھولنا بڑھنا پھیلنا ریسرچ یہ سارے شروع ہوئے وہاں پر یہ کرتبہ کی یونیورسٹی یہ گھرناطا یہاں سے پھر سارا علم یورپ کے اندر پھیلنا شروع ہوا اور یہی سے پورے یورپ کے اندر جو روشنی پھیلنا شروع ہی پھر جن جن علاقوں تک مسلمان رہے وہیں ترقی ہوئی وہیں ریسرچ ہوئی وہیں تحقیق ہوئی وہیں علوم پروان چڑھے اور اس کے بعد پھر یہاں سے مسلمان جتنا جتنا پھیلتے گئے علم اتنا پھیلتا گیا ترقی اتنی ہوتی گئی تو یہ اسلامی تاریخ ہے تو اگر مسلمانوں کی تاریخ کا پتہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان علوم کی بنیادیں مسلمانوں نے ہی رکھی بعد والوں نے غفلت کی تو وہ ان کی غفلت ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام سائنس کے خلاف تھا اگر اسلام سائنس کے خلاف ہوتا تو اسلام تو پھر اس وقت بھی سائنس کے خلاف ہوتا جتنے سائنس دان تھے سب کو کہہ دیا جاتا ہے یہ کام ہی غلط ہے ان کے اس کام کو کسی نے غلط نہیں کہا انہوں نے دوسری غلط حرکتیں کیوں وہ دوسری بات ہے تو وہ تو لادمی بات ہے کہ آج کا سائنس دان بھی اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کی چوری اس لئے معافی ہو جائے گی کہ وہ سائنس دان ہے چوری کرے گا تو اس کی اپنی سزا لیکن جو اس کی اپنی جو اس کا علم ہے اس کو کسی نے غلط نہیں کہا کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ خاردنی صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت کے جتنے مسلمان سائنستان جنہوں نے یہ سب علوم کو ترویج دی اور اسے رواج دیا ان کے کسی سائنسی چیز کی مخالفت نہیں کی گئی اس سے ہٹ کر ان کے کچھ کونسپٹ تھے یا کچھ اور تھا اس میں بعضوں کے معاملات ہوئے ہوں گے لیکن سائنس کے اعتبار سے کم بز گئے مسلمانوں نے کبھی مخالفت نہیں کی بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا اس کو اپریشیٹ کیا مسلمان بادشاہ حارون رشید خلیفہ حارون رشید اس کے زمانے کے اندر دنیا بھر کے جو علامہ سکولرز تھے وہ جمع کیے گئے اس کے بعد کے بادشاہوں کے آپ احوال پڑھیں ہمارے ہاں تو پرابلم یہ ہے کہ بادشاہوں کے احوال لکھنے والے یا تو مغربی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نکتہ نظر سے احوال لکھے یا مسلمانوں نے لکھے تو انہوں نے چند چیزوں کو فوکس کر کے لکھ دیا اور اور آل جو ان کی ایک بھرپور پرفارمنس تھی جو علوم کے اعتبار سے تھی اس کی طرف توجہ کم دی ورنہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو اس کی تو مجلدات اور اس کی جہاں وہ پتہ نہیں کتنی جلے تیار ہو جائے تو اب دو چیزوں سے جہالت جو ہے یہ یہ کونسپٹ بناتی ہے جب مسلمانوں کے دینی علوم کے سب سے محفوظ ترین ذریعے قرآن سے جہالت ہوتی ہے تو پھر دینی حکامہ سے ہی جہالت ہوتی ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے کیا حکم دیا ہے قرآن نے مسلمانوں کے کیا حکم دیا ہے غور و تفکر کا کتنا فرمایا ہے کائنات کے بارے میں کائناتی حقائق کتنے بیان کی ہیں کائنات میں تفکر کرنے کا کتنا فرمایا ہے تو جب قرآنی حکام سے جہالت ہے تو یہ کونسپٹ بن سکتا جی ہو سکتا ہے اسلام سائنس کے خلاف اور اسی طرح جب تاریخ سے جہالت ہوتی ہے تو تاریخ سے جہالت کی وجہ سے پتا ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں نے آج تک کیا کیا کیا